ڈیوڈنٹی ہے پہلا تو یہاں سے جو ڈیوڈنٹی کی ٹیم تھی وہ ہار گئی کوشش اچھی تھی بھٹ سٹل اٹ ڈا اینڈ وہ ہار ہی ملی ان کو ٹھیک ہے بہت زیادہ قریب تو جا پائی ٹاریٹ کے بھٹ چیز نہیں کر پائے اور آج کے لئے کیا پریڈکشن رہتی ہے کیا ایلیسس رہے گا اور کیا آج یہاں سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیتے گی اور کون سے گراؤن پر میچ ہے کس طریقی کے میچز ہوتے ہیں اس گراؤن پر ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آیا لائک ضرور کر دینا اچھا سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا ہے تو فٹاوٹ سے کر لو اور ہاں بیل نوٹفکیشن بھی پریس کر دینا تاکہ آپ آگے آنے والے جتنی ویڈیو سے ان کو بلکل بھی مس نہ کر پا اور ساتھ ساتھ ٹیلیگرام چیل بھی جون کر لینا جس کا لنک آپ کو میلے گا ڈسکرپشن میں باقی چلتے ہیں ذرا میچ کے اوپر اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ بھائی پورا فائدہ ہو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں ہیں ورنہ بیچ بیچ میں سے دیکھو گے تو پھر چیزیں بھی اتنی سمجھ میں آئی اور ویننگز بھی پھر اتنی ہوگی چلتے میچ کے اوپر تو ایڈی لیڈ رہے گا اس بار پچھلا میچ تھا ہواٹ میں اس بار میچ ہے ایڈی لیڈ کے اندر اب یہاں اگر میں سٹیٹس کی بات کروں تو دیکھو ایسا ہے کہ انٹرنیشنل میچز یہاں پر تھوڑے الگ ہوتے ہیں گیارہ میچز میں سے چھائے بیٹنگ فرش نے پانچ جیتے بیٹنگ سیکنڈ کرنے والی ٹیم نے اور ڈیڑھ سو سے نیچے جو سکور ہے وہ تین بار بنا ہے بہت زیادہ ہائی سکورنگ گراؤنڈ یہ نہیں رہتا ہے اور ون فیفٹی ٹو ون سکش نے ان چار بار بنے مطلب ایسا ہے کہ ایک سو ساٹھ ایک سو پیسٹھ یہاں کا ایک ان ایوریس سکور ہے انٹرنیشنل میچز میں ایک سو ستر سے ایک سو نبی تین بار بنا ہے اور ایک سو نبی سے اوپر صرف ایک ہی بار گیا ہے اس کے بعد میں اگر میں آپ کو پریویس میچز دکھاؤں تو دیکھو انٹرنیشن میچز آپ دیکھو ہے تو بیٹنگ فرش نے زیادہ ون کر رکھے ہیں حالانکہ بیٹنگ سیکنڈ کے بھی پانچ میچ ہے ایسی کو دکھت نہیں ہے بٹ ریسنٹلی میں جو میچز ہوئے ہیں یہاں پر بیگ بیش لیگ کے وہ سارے کے سارے بھائی کیا کچھ بھی ٹارگیٹ ہو مطلب ٹھیک ہے کچھ بھی ٹارگیٹ ہو یہاں پر بیٹنگ سیکنڈ جو ون کر لیتی دی 200 کا ٹارگیٹ دیا، شٹریکرز نے چیز کر دیا 31 دسمبر کو ایڈ لے شٹریکر نے دو سو پانچ کا ٹارگیٹ دیا، میل بند شٹار رس نے چیز کر دیا اس کے بعد میں ففتہ跟你 försöndarsz نے 153 بنے حالانکہ شٹریکرز نے چیز کر دیا تھا یہ 154 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے nائینات اونسے限 کو ہواٹ نے 165 بنے ایڈ لے شٹریکرز نے چیز کر دیا تو کچھ بھی ٹارگیٹ بنے دو سو چشہ پر بنتا ہے دو سو چشہ رہا تھا تو ایک اچھی بیٹنگ پر جو دیفنیٹلی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو اب بات آتی ہے سپینرز کو وکٹ ملتے گی پیسرز کو دیکھو اونین ایوریز یہاں پر جو وکٹس ہے وہ دیفنیٹلی سپینرز کو تین سے چار مل جاتے ہیں آپ ہر میچ میں نوٹس کروگے تین سے چار وکٹ آپ کو یہاں سپینرز کے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ امپورنٹ چیز کیا ہے پیٹنگ فرشٹ میں جو وکٹس ہے وہ سپینرز کے آپ کو تھوڑے سے زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سیکنڈ میں تو آپ دیکھوگے صرف ایک ایک وکٹ یہ ہے ٹوٹل چار میچ پر نا کل ملاغر صرف تین ہی وکٹ ہے سیکنڈ ایننگ میں سپینرز کے پر فرشٹ ایننگ میں تھوڑے سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں پیسرز میں مانتا ہوں اپنے دونوں ایننگ میں بہت بڑی ہے پر فرشٹ میں وکٹ تھوڑے زیادہ زیادہ ہے سیکنڈ میں چیز کرتے ہیں وکٹ تھوڑے کم زیادہ ہے وہی ہے دیکھو ٹوٹل چار میچز اگر آپ دیکھوگے 21 وکٹ پیس کے ہیں پندرہ سپین کے جس میں سپینرز پہلے ایننگ میں بارہ سیکنڈ ایننگ میں ہے صرف تین وکٹ اور پیسرز کے پہلے ایننگ میں تیرہ اور سیکنڈ ایننگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں آٹھ وکٹ اب آج آتے ہیں پلائنگ لے ان کے اوپر آسٹریلیا کی طرف سے تو یہاں سے کیا تھا بھائی پیچھلے میچ میں شروعات بہت بڑیا ہوئی تھی ورنر اور انگلیش کی طرف سے ورنر نے بنایا ستر فائنلی فارم میں آتے ہوئے یوئی والو کو چونہ لگا ہے اچھے طریقے سے وہاں پر کچھ خاص کیا نہیں تھا اپنے ستر بھائی سب جڑ دی انہوں نے آج کے لئے بھی ڈیوڈ ورنر کا جو ریکارڈ وہ بہت غزب کا ہے وہاں کے بتاؤں گا آپ کو کی کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے باقی جوش انگلیش کی بات کی جائے از این اوپنر تھرٹی نائن انہوں نے بھی بنایا تھے مچال مارش نمبر تین پر آ کر صرف سولہ ہی بنا کر گیا اور جیسا میں نے بولا تھا بولنگ انہوں نے کر آئی نہیں اور آج بھی آپ کو بولنگ کر آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اس کے بعد میں آس ایک لن میکسول ہے صرف دو ہی اور کر آئے تھے ایک وکٹ ان کو ملا دس رن بنائے تھے اور یہ چیز میں نے آپ کو بتائی بھی دی پیشلے محچ میں کی میکسول کا ریکارڈ اس گراؤن پر بالکل اچھا نہیں ہے اور دیکھ لو رن میں سب دس ہی آئے تو اسی لئے تو دیکھو ریکارڈز اپنے کام میں آتے ہیں بڑی اتریقے سے میکسول ایک سی وی سی اپشن منتا ہے اس کا ریزن بھی بڑا سیمپلس ہے کہ بھائے رن بھی بنا سکتا ہے ساتھ ساتھ اور بھی ڈالے گا اور وکٹ بھی نکال سکتے ہیں اسے پیشلے محچ میں ایک نکالی تھی تو اسی لئے پاس ایک سب سے سیف کپٹن وائس کپٹن چویس بن جاتا ہے بھاگی مارکہ شٹونی سے بولنگ بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی ہے پانچ میں نمبر پر نوران دو وکٹ پیشلے محچ اپ رفونس تھا اس سے پہلے بھی اچھی فرم میں ہی دا ساوٹ آورے گا ٹی ٹونٹی میں ٹیم ڈیوڈ کی بات کی جائے تھرٹی سیون نوٹ آؤٹ ان کی طرف سے تھے جن کی جس کی وجہ سے جو سکور تھا وہ دو سو سے اوپر پہنچ پائے آسٹریلیا کا باگی میتھو ویڈ اب دیکھو میتھو ویڈ ٹھیک ہے ڈیسینٹ فارم میں ہے لے بھی سکتے ہو زیادہ کو دکت نہیں ہے بٹ ایسا ہے کہ ساتھوے نمبر پر ہے تو ہر بار پیٹنگ اتنی ہی آ جائے وہ بھائی بلکل میں یہاں سے امید نہیں رکھوں گا میتھو ویڈ سے کیونکہ پچھلے میں تو کہا تھا یہاں سے مارش ہوا میکسویل تھوڑے جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اگر ساتھ میں یہ بھی کھیل گئے اپنر بھی کھیل گئے تو یہاں سے ویڈ تو چھوٹو ڈیوڈ کی بیٹنگ آنی مشکل ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں سے جیسن بیرنڈوف ہے ایک ہی وکٹنگ کو ملاتا ہیزل ووڈ ایز وزول وکٹ لیس گئے تھے یہ باقی سین ایبٹ کے نام ایک وکٹ رہا اور اس کا بعد میں زیمپا کی بات کی جائے تو ان کے نام یہاں سے جو ہے تین وکٹ نکال لیتے ہیں تو یہ ہے ابھی گلے اسٹریلیا کے طرف سے پوری ایک پلینگ لیونڈ رہتی ہے جس میں اگر ہم بات کریں بھائی نئی بول کے ساتھ میں کون بولنگ ڈالے گا تو دیفنیٹلی نئی بول کے ساتھ میں آپ کو بیرنڈ آف ڈالتا ہوا دیکھے گا آپ کو یہاں سے ہیزل ووڈ بولنگ ڈالتا ہوا دیکھے گا اس کے بعد میں اگر ڈیتھ بولنگ کی بات کی جائے اس میں آپ کو سین ایبٹ دیکھ جائے گا اس میں آپ کو ایون مارکہ شٹونیس دیکھ جائے گا تو یہ رہتا ہے ابھی کے لئے اسٹریلیا کے طرف سے جو پلینگ لیون ہے اور ان کے جو مارکہ شٹونیس ہو گیا جو چار چار ڈال کر جا سکتے باقیوں کے شاید آپ کو تھوڑے اور کٹتے ہوئے نظر آجائے ٹھیک ہے باقی اگر اسٹریلیا کے بینچ پلیئرز کے بات کی جائے ان کے پاس میں سپینسر جونسن ایک بہت بڑیا چوئیس ہے ان کے سکرے کسی کی جگہ پر ایڈ کرنے چاہے تو دیفنیٹلی سمولنگ ملین ایرن ہارڈی یہاں سے ان کے پاس میں ہے ابھی کے لئے تو یہ ہے اسٹریلیا کے جو بینچ پلیئرز ہیں وہیں پر اگر ہم بات کی جائے ویسٹن ڈیز کی ٹیم کی جونسن چارلز اور اس کے بعد میں ہاں سے برینڈن کنگ کریں گے اوپن اب شروعات ان دونوں کے بہت بڑی آرہی چارلز سے دیکھو مرکہ امیدیں تھی کیونکہ چارلز ابھی جو فارم ہے وہ ٹھیک تھاک سر ہے 42 بنا ہے برینڈن کنگ تو بھائی سب اچھی فارم میں تھا نہیں وہ یہاں آکے 53 برینڈن کنگ نے بھی بنا دیا اب چونکہ فارم میں نہیں ہے تو میں اتنی کنسسٹنٹ انڈنگ کی امید واپس سے نہیں کروں گا کہ شاید واپس بنا جائے بٹھا ٹیم میں اگر رکھنا ہے تو دونوں کو لے سکتے ہو نہ تو اتنی کوئی آپ کو ٹیم میں رکھنے میں ان کو دکت ہوگی نہ پک کرنے میں ہوگی اور تو اسی ویسے باقی جونسن سالس ڈیفنیٹلی ایک چوئیس بنتا ہے بک کرنے کے لئے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا ہے نیکولاس پونڈ حالکہ انہوں نے ایٹین ہی بنائے پاویل نے بنائے صرف فورٹین بٹ بہت ایسی ہے نہیں کہ دیکھو پورن جو ہے ابھی تھوڑا بہروں سمند کھلاڑی بن گیا پہلے نہیں تھا بٹ ابھی بن گیا اب ان کے سکور دیکھو گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہو جائے گا کیوں تو ڈیفنیٹلی پورن ایک مشپک یہاں سے رہتا ہے اور اس بیٹنگ پچ پر تو بھئی رن بنانے کی کافی ہائی چانسز رہیں گے پاویل کی فوم اتنی اچھی نہیں ہے باقی شاہی ہو تو میں ٹی ٹونٹے میں کبھی زیادہ کنسیڈر کرتا نہیں اور پانچوے نمبر پر تو بالکل بھی نہیں ہاں رسل یہاں سے مشپک بنتا ہے رسل نے بیٹنگ سے کچھ اکھاڑا نہیں بھر بولنگ سے انہوں نے دیفنیٹلی ہوئے تین وکٹ یہاں سے نکال دیئے تھے اس کے بات میں شرفین ریدہ فورڈ ہے بہت نیچے بیٹنگ ہے شرفین ریدہ فورڈ کی تو اتنی اچھی چوئیس یہاں سے شرفین بھی نہیں بنتا ہے باقی روماریو شیفرڈ ایک بڑیا چوئیس ہے کیونکہ بولنگ بھی کرے گا پورے چار اوور اور ساتھ ساتھ اس میں وکٹ بھی نکال رہا ہے جیسے پچھلے میچو بھی ایک وکٹ نکالا اور ایون دو چار چھکے بھی دکھا سکتا ہے روماریو شیفرڈ اتنی اچھی بیٹنگ بھی آتی ہے اس کو باقی جیسن ہولڈر ہیں یہاں سے اب کتے کی درے بیٹھائی ہوتی ہے جیسن ہولڈر کی ہر ٹی ٹی ونٹی میں بٹ فائدہ کیا ہو جاتا ہے بس فائدہ یہی ہوتا ہے جیسن ہولڈر کا اپنے کو لینے میں کہ بھائی یہ نا رن بھی بنا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر یہ ایک وکٹ بھی لے جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے کیونکہ آپ اس کے پچھلے تین ٹی ونٹیز دیکھو یہ دو تو چلو فرنچائز ہی کے ہیں بٹ سیل پرفنس سیم ہے تہیس رن ایک وکٹ بیالیس رن ایک وکٹ ایون ابھی جو پہلا ماہ چرانا اس میں بھی چوتیس رن بھی بنے ساتھ ساتھ ایک وکٹ بھی نکالا یہی ہے بس فائدہ ہولڈر کو پک کرنے کا اس کے بعد میں یہاں سے ایکی لوسین اور جوسف ہیں تو بھائی اگر اس میں سے ایکی لوسین جوسف کسی بھی ایک کو لینا چاہو تو ایک کو لے سکتے ہو جس میں موش پرابلی جوسف زیادہ بڑی ہے چوئیس یہاں سے رہتا ہے پچھلے میچ میں دو وکٹ بھی نکالے ہیں یہاں سے جوسف نے تو یہ ہے ویسٹ انڈیز کی طرف سے جو پلائنگ یلیون ہے اب اس میں ایمپورنٹ پلیئرز اگر میں مارک کروں تو وہ اوبرسلی جونسن چارلز بنتا ہے نکولیس پرون بنتا ہے اندر ہے رسل یہاں سے رہتا ہے روماریو شیفرڈ ہے جیسن ہولڈر ہے اور یہاں سے الجاری جوسف ہے باقی نئی بول کے ساتھ میں آپ کو بولنگ یہاں سے الجاری جوسف سے ہوتی ہوئی دیکھے گی اور باقی ڈیتھ بولنگ میں بھی آپ کو الجاری جوسف بھی ڈالتا ہو وہ دکھ جائے گا ساتھ میں روماریو شیفرڈ بھی رہے گا اور رسل بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو باقی اگر ایمچ کی بات کی جائے تو ان کے پاس میں کائل میرز ہے ای ڈونٹ تنگ کائل میرز کی جگہ بن پائے گی بٹ اوشین تھومس کی جگہ میں بھی بن سکتے ہیں یہاں سے اوشین تھومس ہوایا گدا کیش موتی ہوا اکیل ہسین کی جگہ پر یہ ایتنگ کی جگہ بن سکتے ہیں بٹ باقی طور ہمارے کو ریپلیس ہوتے ہوئے لگتے نہیں ہیں نہ ہی روشن چیز اور نہ ہی یہاں سے کائل میرز باقی روشن چیز اگر کھیلے تو جیل وغیرہ میں ٹرائے کر سکتے ہو کیونکہ پھر شاید بولنگ کرائے گا اور اس کے علاوہ ونیو کی بات کیجئے تو ویسٹ انڈیز اپنا پہلا میچ کھیلنے والی ہے ایڈی لیٹ کے گراؤن پر وہیں اوشٹریلیا نے چھے کھیلے تین جیتے ہیں تین میچز کے ہارے ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھو اب اگر ہم بات کرے اپنے ونیو لیڈرز کی کی بھائیہ کے رن کون بناتا ہے تو اس کیس میں میکسویل کا نام حالانکہ سب سے اوپر ہے بٹ ایوریز ہے میکسویل کا تیس کا بٹ اس سے زیادہ جو بہتر ایوریز ہے وہ ہے ورنر کا ایک بار تم دونوں کا کمپیریزن دیکھو بارہ میچز میں تین سو چوتیس رہنے میکسویل کی سات میچ میں تین سو اکتیس رن ہے ورنر کے جیتنے رن میکسویل نے بارہ میچوں بنائے اتنے تو ورنر نے سات میچوں منہ رکھے ہیں ایک شتک بھی مار رکھا ہے ایوریز ہے سکسٹی سکس پوائنٹ ٹوزیرو کا دیفنیٹلی ورنر کو بھائی گراؤنڈ تھوڑا سا زیادہ ہی پسند آتا ہے اس کے بعد میں سٹوئنیس ہے سٹوئنیس بھی خاصا اچھا پرفانس دیتے ہیں اس گراؤنڈ پر فورٹی ٹو کا ایوریز ہے آٹھ میچ میں دو سو چھانوے رنس ہے اس کے بعد میہا سے میتھیو ویڈ ہے دس میچ میں دو سو اکتالیس رن کے ساتھ میں انگلیش ہے سات میچ دو سو اڑتیس رن فورٹی ساون کا ایوریز ہے اور پھر آتا ہے میچل مارس سات میچ میں دو سو پندرہ ففٹی تھری کی ایوریز کے ساتھ میں سات میں سے تین بار میچل مارس نوٹ آٹ بھی رہے تو ویسلی وہ ایوریز تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ ہے ابھی کے لئے ایوری لیڈر جو بیٹنگ شیکشن سے رہتے ہیں سکرین شوٹ لینا ہو تو لے لینا ہے اس کے بعد میں آتا ہے اپنا نیکش نکل کر یہاں بولنگ شیکشن کے اوپر جس میں زیمپا کے ہیں اس گراؤن پر سب سادہ وکیٹ پندرہ میچ میں سترہ وکیٹ ٹونٹی پوائنٹ سیون ون کے شرائی گریٹ کے ساتھ میں سات میچ میں بارہ وکیٹ ہزل وڑ نے تین میچ میں چھے وکیٹ نکال رکھے ہیں ایرن ہڈی چار میچ میں پانچ گلین میکسول کو وکیٹ تھوڑے کم ملے سات میچ میں پانچ اور بیرن ڈوف کی تو بہت کٹائی ہوئی یہ اس گراؤن پر نو میچ میں پانچ وکیٹ کے ساتھ باقی آتے ہیں اپنے ہیٹوڑ کے اوپر بیس میں سے بھائی برابری ہو چکی پہلے نو جیتے ورنر کا ہیٹوڑ بھی ونیو بھی دونوں اچھ ہیں فورٹی سکس کا اوپر 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 بیچل مارش آٹھ میچ میں 292 36 کے ساتھ میں جونس آٹھ میچ میں 218 27 25 کے ساتھ میں میتھی ویڑ دس میچ میں 181 رن سے آدمی نوٹ آٹ گیا اس کے بعد میں پورن ہے آٹ میچ میں 122 ہی پورن نے بنائے اگینش آسٹریلیا پورن کا ریکارڈ اتنا اچھا تو نہیں ہے بھائی کبھی نہ کبھی ریکارڈ بدلتے ہیں تو پورن ابھی اسی شریک پر چل رہے ہر کسی کے اگینش میں ریکارڈ بدلنے اور میکسویل کا پرفن اگر آپ کو جان نا تھا ٹھیک ہے تو میکسویل نے ہیٹ ٹویڈ میں کچھ نہیں کیا ہوا صرف پانچ میچ میں یہاں سے پچاس رن ہی میکسویل کے نام دیان رکھنا زیادہ کچھ خاص میکسویل نے نہیں کیا جس میں 46 47 تو بھائی ایک تین میچ میں سات وکیٹ کے سات جوسف کی کہانے بلکل الگ تو یہ ہیمارے ہیٹوڈ لیڈرز بولنگ شیکشن سے وہیں پر ہم بات کریں پلیئر بیٹل کی روہن پاویل اگنشت ہزل وڈ دو بار آؤٹ ہو چکا وہیں پر پچھلے میچ میں رسل نے بڑا پریشان مارکش ٹون اس کو بھی پندرہ وول میں اندیس رن بنا کر تین بار آؤٹ کر چکے ڈیوڈ ورنر اگنشت جوسف تین بار آؤٹ ہو چکے وہ بھی جوسف کے اگنشت میں ورنر اگنشت ہولڈر یہاں دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور میتھیو ویڈر جو رسل کے اگنشت میں بناو کس کے ویشت ڈیز کے کیونکہ انڈر ایسٹ بلکل مت کرنا ویشت ڈیز کو اس ویشت باقی وائس کپٹن جوسف سب سے بہلا مارکش ڈیز ورسل رہنے والے اگر وائس کپٹن چینج کرنا ہو تو تو جات ابھی کلئے ٹیم اگر ویڈیو پسند آئی